الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ون سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله اما بعد محترم بھائیوں بزرگوں بڑی خوشی اور مسرد کا موقع ہے کہ ہم نئی مسجد کا افتتاح کر چکے ہیں اور آج ہم اسی موضوع پر کچھ عرض کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں مسجد کی اہمیت عظمت تقدس اور اس کے فضائل اور آداب پر کچھ ہم کہیں اور سنیں تاکہ اسی کے مطابق ہم معاملہ کریں مسجد اسلام کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ ان کی دینی ایمانی روحانی اور اخلاقی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے جب تک امت مسلمہ کے افراد مسجد سے وابستہ ہیں مسجد سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کو دینی طور پر ایک پاور مل رہا ہے گویا یہ ایمانی پاور ہاؤس ہے اگر ہم نے اپنا کنکشن اس سے جوڑ لیا مربوط کر لیا تو ہمارے دل منور ہو جائیں روشن ہو جائیں تابناک ہو جائیں ایمان اور اخلاق کی طاقت ہمارے اندر دوڑ جائے اور اگر ہم مسجدوں سے بے تعلق ہو گئے ڈسکنکٹ ہو گئے تو گویا کہ ہم تاریخ اور ویران ہو گئے ہمارے دل ظلمت کا بن گئے پھر اس میں ایمان اور اخلاق کا پاور نہیں آئے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ صلات و سلام کی پیدائش کے ساتھ ہی کعبت اللہ کی تعمیر کا انتظام فرما دیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں جس میں برکت ہے اور جو لوگوں کے لئے ہدایت کا سامان ہے حضرت آدم ہی علیہ سلام کے زمانے ہی سے کعبہ تعمیر کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم نے تعمیر کیا یا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تعمیر کر آیا اس کو کیونکہ تخلیق سے پہلے ہی لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو ساتھ میں کعبہ کی تعمیر کا بھی فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کی عبادت کو قائم کرنے کے لئے دنیا دنیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے سامنے سر اف گندگی کو نافذ کرنے کے لئے اور اس پیغام ملتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے مسجد سے اگر مسجد نہیں ہے دنیا میں تو سمجھو انسان کی بقا کا ذریعہ نہیں جو روحانی اور اخلاقی بقا ہے اور صحیح معلوم جو مقصدیت ہے انسان کی وہ چیز ہی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قابے کو قیام للناس کا لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے قابت اللہ جو کہ جب تک اللہ کی قیامت جب آئے گی تو اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ کی عبادت سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی تو ہمیں مسجدوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے مسجد کی تعمیر ہم نے کی ہے یہ بھی بڑی بشارت کی بات ہے اور اس پر بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا من بن للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ کہ جس نے اللہ کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنائی بس شرط یہ ہے کہ اللہ کے لئے کرے نام نمود کے لئے شہرت کے لئے ریاکاری کے لئے دکھلاوے کے لئے اپنی شخصیت کو بڑا بتانے کے لئے لوگوں میں نمائع ہونے کے لئے یہ کام نہ کریں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے کہ ہم یہ گھر اس لئے بنا رہے ہیں کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے گی تو اس میں ہم شرکت کریں گے ہمارے لئے یہ خیر اور ثواب اور عجر کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے مسجد کو آباد رکھنے کو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش اللہ کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد رکھتے ہیں اور آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں وہی ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں مسجدوں کو آباد رکھنے کا مطلب اس کی تعمیر کرنا اس کی صاف صفائی کی فکر کرنا یہ بھی ہے لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس میں قائم رہے قرآن کی تلاوت ہو ذکر اور تسبیح کہ اعمال اور اشغال اس میں مستقل چلتے رہیں یہ اس سے بڑھ کر مسجدوں کی آباد آبادی کا مطلب ہے تو ہم نے یہ مسجد تعمیر کر دی ہے یہ مبارک بات کے قابل ہے ہمارا یہ عمل اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اس پر عجر عظیم عطا فرمائے گا بڑا ثواب عطا فرمائے گا لیکن ہمیں اس کی معنوی اور روحانی اور ایمانی آبادی کی فکر کرنا ہے مسجد جہاں اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے وہ بھی مسلمانوں کو جورنے کا مرکز بھی اس سے مسلمانوں کو پیغام ملتا ہے کیا پیغام ملتا ہے اس سے مسلمانوں کو نظم و نصب کا پیغام ملتا ہے مسلمانوں کے اندر تنظیم ہونا چاہیے ترتیب ہونا چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک پکار پر پرونوار کھچے چلے آتے ہیں اور خاص اوقات میں اللہ کی عبادت کے لیے اکھٹا ہو جاتے ہیں کسی کی منمانی نہیں چلتی ہے امام کے سب پابند ہیں تو یہ مسلمانوں کو نظم و نصق کی تعلیم دیتی ہے مسجد اسی طریقے سے یہ خوت اور محبت کا بھی سبق سکھاتی ہے کہ مسجد میں ایسا بڑے خاندان والوں کی الگ سب ہوگی پہلی پھر جو چھوٹے خاندان ہیں ان کی سب ہوگی کیونکہ اسلام میں خاندانی تفاوت نہیں ہے کہ کوئی آدمی بڑے خاندان کا کوئی چھوٹے خاندان کا اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک ماں باپ سے سب کو پیدا کیا ہے خاندان اور قبیلوں میں اس لیے باتا ہے کہ پہچان ہو سکے اور اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے یہاں مالدار اور غریب کا بھی فرق نہیں ہے کہ اگر غریب پہلے آ کر بیٹھ گیا تو مالدار آئے تو غریب اس کے لیے جگہ چھوڑ دے نہیں وہ پہلے آ گیا اب اسی کا حق نہیں کالے گورے کا بھی کوئی فرق نہیں بس یہاں جو پیش قدمی کر دے اس کے لیے کسی کا اجارہ مسجد میں نہیں ہو سکتا سب کی قربانی قابل قدر ہے لیکن مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی اس لیے مسجدوں میں اللہ کی توحید ہونا چاہیئے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو مسجد میں مسجد میں کسی کو نہ پکارو صرف اللہ کو پکارا جائے مسجدیں مسجدیں اللہ کی ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے مسجد میں کسی نے وقف کی ہو زمین کسی نے قربانی دی ہو تھکا ہو راتیں جاگا ہو وہ اس کے لیے باعث ثواب ہے باعث اجر ہے اللہ کی تقرب کا ذریعہ ہے لیکن مسجد پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا مسجدیں اللہ کی تو یہ ہمیں پیغام ملتا ہے مسجدوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے مسجدوں سے انتشار کا سبق نہیں ہونا چاہیے کہ آج مسجدیں ہماری انتشار کا ذریعہ بن گئی کہ مسجدیں جو متحد رکھتی ہیں اجا کرتی ہیں ایک لڑی میں پیروتی ہیں ایک سف میں کھڑا کرتی ہیں ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ہم اسی مسجد کو اکھڑا بنانے لگ گئے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے تمام اختلافات کو مسجد کے نام پر ختم کرنا ہے مسجد سے ہمیں جڑنے کا متحد ہونے کا منظم ہونے کا سبق لینا ہے امت مسلمہ کو ہمیں باقی رکھنا ہے اس کو ترقی دینا ہے اور یہ انشاءاللہ مسجد سے ہی ہمیں پیغام ملے گا جب ہم مسجد میں جمع ہوں تو ہم اپنے ملی مسائل کو حل کر سکتے ہیں مسجد جہاں اللہ کی عبادت کے لیے وہیں ملی مسائل کو تے کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول مسجد میں مسلمانوں کے آپس کے تنازعات دور کرتے تھے مشورے فرماتے تھے اور بھی کوئی دینی سرگرمیاں ہوتی تھی تو ان کے لیے آپ مسجد ہی کو مناسب سمجھتے تھے سارے کام مسجد میں ہوتے تھے حتی کہ ٹریننگ کے کام مسجد میں ہوتے تھے جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جو کام ہوتا ہے اس کے لیے تربیت کے کام بھی مسجد میں ہوتے تھے تو مسجد یں ہم کو بہت کچھ سکھاتی ہی یہاں ہمیں علم کے بھی حلقے لگانا چاہیے علم کے حلقے لگیں مکتب بھی چھوٹا موٹا قائم ہو کیونکہ مسجد ہی وہ عبادت گاہ ہونے کے ساتھ تعلیم گاہ بھی ہے مسجد نبوی میں وہ اول روز سے وہ تعلیم اور تعلم مسجد میں سبق سیکھ دیتے مسجد میں پڑھ دیتے اللہ کے رسول مسجد میں دین کے امور سکھا دیتے اس لئے مسجد خالی نہیں رہنا چاہیے تعلیم و تعلم کا اور تعلیم کے لیے کوئی عمر بھی نہیں ہے بڑوں کی تعلیم کا بھی نظم کرنا چاہیے بڑے قرآن سیکھیں سکھائیں کسی بھی معلم کے پاس بیٹھ کر کسی بھی جاننے والے حافظ عالم کو پابند کریں اور ان کی خدمات حاصل کریں ان کا اکرام کرتے ہوئے ان سے وہ تعلیم حاصل کریں اس کا بڑے لوگ بھی اور اپنی نئی نسل کو بھی ہمیں اس طرف مائل کرنا ہے تو یہ چھوٹی سی مسجد ہے لیکن یہ اپنے پیغام کے لحاظ سے اور اپنے مقام کے لحاظ سے بہت بڑی ہے فرمایا جو مسجد میں جائے گا کبھی بھی صبح شام تو اللہ تعالی اس کے لئے مہمان نوازی کا نظم کرے گا اللہ تعالی کیونکہ اللہ کا مہمان ہے مسجد میں جانے والا وہ اللہ کا مہمان ہے مسجد میں اگر ہم آ رہے ہیں تو سمجھ یہ کہ ہم دینی طور پر طاقتور ہیں اگر کوئی مسجد میں نہیں آیا تو ہمیں فوراً خبر لینا چاہیے کہ آج فلاں صاحب مسجد میں نہیں آئے تو یہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنے کا سبق بھی سکھاتی کہ یہاں سے ہم فوراً خبرگیری کریں اپنے بھائیوں کی کہ فلاں صاحب بیمار ہو گئے ہے اس کی عادت کریں کوئی پریشانی میں مقتلع ہے ان کی خبر لیں تو بھائیوں اور بزرگوں یہ بڑی مبارک سعاد ہے اور مبارک گھڑی ہے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسجد بن جاتی ہیں لیکن لوگ نمازی پھر نہیں آتے ہماری مسجد یں فضلی کی نماز میں جماعت پوری ہونے کے لیے وہ تشنا رہتی ہیں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی تکبیر کہنے والا آ جائے جماعت پوری ہو جائے جماعت بن جائے پیچھے بڑا علمیہ ہے کہ یہ نماز یہ مسجدوں کا حق ادا کرنا نہیں ہے مسجد تو عالی شان بنا دی اور بہت پختہ بنا دی لیکن نمازی نہیں آ رہے ہیں بلکہ مسجد سے دل وابستہ رہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات لوگوں کو اللہ اپنے عرش اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے مسجد سے دل اٹکا ہوا ہے کیا مطلب ہے کہ مسجد کی خبر رکھتا ہے کہ میری فجر نہ چھوٹ جائے ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤ میری فجر چھوٹ جائے مغرب میں پڑھ لی تو کہ ایسا نہ ہو کہ عشاء کی نماز کا بھی خدمت ہو مسجد کی تو وہ اپنے لیے بہت ہی سرفرازی اور سرخروی کا ذریعہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں کوئی آدمی آزان دینے کی خدمت لے لیتا ہے یا جانماز کو درست کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے جھاڑو لگانے کے لیے تو وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں بلکہ یہ بہت اونچی خدمت ہے اور اللہ کے لیے اس کا بڑا مقام ہوگا کیونکہ یہ کام ہم کو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے امر بینا المساجد فی الدور وان تنظف و تطیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم ہونا چاہیے اگر دکان نہیں ہوتی ہے تو دکان کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں دکان ہونا چاہیے اس کی چکی ہونا چاہیے میڈیکل اسٹور ہونا چاہیے لیکن مسجد کی فکر نہیں کی جاتی ہے کتنے محلے ایسے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ منورہ تشریف لائے اور امت کا وجود ہوا طاقت ملی تو آپ نے پہلا کام کیا مسجد تعمیر فرمائے حتیٰ کہ قبہ میں آپ پندرہ دن رکھے تھے وہاں مسجد بنا دی مسجد قبہ پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پہلی فکر آپ نے کی مسجد کی تعمیر کی فکر کی تو مسجد کی فکر کرنا بہت اہم بات ہے مسجد کی چھوٹے جنی خدمات بڑا مقام رکھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے وہ مسجد میں جھاڑو جھاڑتے تھے اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے تو کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی چند ہی لوگوں نے ان کی تجہیز و تکفین کا نظم کر ان کو دفن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے تو پوچھا کہ وہ صاحب کہاں چلے گئے آپ نے ان کو مس کیا کہ وہ کہاں گئے اور پھر لوگوں سے معلوم کیا لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا تھا تو انہیں دفن کر دیا یعنی آپ کو زہمت نہیں جی زیادہ بڑے آدمی نہیں تھے گویا کہ یہ کہ تو آپ نے کہاں کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے اتنی خدمت کرتے تھے آپ نے کہاں چلو مجھے ان کی قبر کے پاس لے چلو اتنا احتمام کیا اور پھر آپ صحابہ کو لے گئے وہاں دوبارہ نماز پڑی کیونکہ آپ ولی تھے ولی دوبارہ بھی پڑ سکتا اگر اس نے نہ پڑی ہو تو جیسے باپ ہے بیٹا ہے اگر اس نے نہیں پڑی ہو تو یہ دوبارہ میید کی نماز جناز اللہ کے رسول صلی اللہ نے وہاں جا کر نماز ادا کی اتنا اہم کام ہے مسجدوں کی خدمت کرنا اور مسجدوں کی صفائی سترائے کا خیال کرنا مسجد کو بیکار چھوڑ دینا یا مسجد کی تعظیم اور مسجد کے تقدس کا خیال نہ کرنا یہ بہت گناہ کی بات ہے مسجد میں اگر کچرا ہم چھوڑ دیں یا مسجد کو گندہ رہنے دیں یا مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچائیں یا کم کر دیں تو یہ گناہ کی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے عامال بتائے گئے کہ دیکھو اتنا سواب ملے گا یہ کام کرنے پر اس کو کرنے پر یہ گناہ ملے گا تو نیک کام مجھے دکھائے گئے کہ یہ دیکھو ایسے ایسے نیک کام ہے اللہ یہ سواب دیتے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیں یہ بھی کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو مسجد قبہ میں ہیں وہاں کے مسلین وہاں کے باشند مسجد قبہ سے تعلق رکھنے والے وہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی اور صفائی اور نظافت اور طہارت کو پسند کرتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان کو مسجدوں میں نہ لائے جائے کہ وہ آلودہ کر دیں مسجد کو ناپاک کر دیں حالانکہ سات سال کے ہو جائیں تب تو حکم ہے کہ اپنے بچوں کو سات سال کا ہونے پر نماز کا حکم دو لیکن بہت چھوٹے اس سے زیادہ ہوں تو ان کو شور اغل کرنے کے لیے مسجدوں سے دور رکھا جائے لیکن سات سال کے ہوں تو ان کو تعلیم کے لیے لائے جائے لیکن پورا سکھا کر یا اپنے پاس بٹھائیں ان کو ایسا ہی نہ چھوڑیں کہ وہ مسجد میں شور کریں مسجد میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے پتا چلا کہ مسجد بن گئی اور یہاں آگئے لوگ کہ اچھا چلو مسجد میں چل کے باتیں کرتے ہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی تو لوگ مسجد میں جا کے حتی کہ ہم نے بڑا افسوس کا مقام ایسا دیکھا ہے کہ بازاروں میں مسجد ہوتی ہے تو آس پاس کے لوگ جو دکانے والے ہوتے چلو مسجد میں چلو اس تنجہ کرنے چلتے تو مسجد ہے اس لیے نہیں ہے اگر کوئی مسجد میں آیا تو اگر استنجہ کرنے بھی آیا تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر مسجد میں آئے تو سب سے پہلے دو رکات نماز پڑھیں فرض نماز کا وقت نہیں ہے آپ آئے مسجد میں اگر آپ آرام کرنے کے لیے بھی آئے تو چونکہ آرام کرنے کے لیے نہیں آرام کریں حضور کر کے پہلے دو رکات نماز پڑھیں کچھ تذبیت علاوات کریں اب اس کے زمن میں تھوڑی دیر آپ آرام کر سکتے ہیں تو اگر یہاں آئیں بھی تو پہلے دو رکات تحییت المسجد اس کو کہتے ہیں اس کے لیے تحییت المسجد بنائے گی کہ مسجد کا عدد کیا جائے اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام لیا جن حضرات نے بھی اس میں شرکت کی اگرچہ وہ دل کے ساتھ شریک رہے ہو دعاوں کے ساتھ شریک رہے ہو ایک این یا ایک روپیہ بھی ان کا لگا ہو وہ بھی بڑے مبارک ہیں سب کا اس میں حق ہے اور سب کو اس میں اپنی شرکت کرنا چاہیے اور کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے مسجد میں کسی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے اور کوئی جماعت بندی فرقہ بندی مسجد میں نہیں ہونا چاہیے مسجد بالکل عام رہنا چاہیے مسجد اللہ کی ہے اللہ تعالی نے مسجد کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ان ترفع کہ ان کو اونچا کیا جائے ان کو بڑا بنائے جائے اچھا بنائے جائے اور یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام یہاں لیا جائے ان مسجدوں میں ان اللہ کے گھروں میں صبح شام اللہ کی تذبی بیان کرتے ہیں رجال ایسے لوگ جن کو تجارت غافل نہیں کرتی ہے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکاة دینے سے صبح شام اور حرآن مسجدوں میں وہ اللہ کی تذبی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں رجال اللہ تلہیم ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تجارت غافل نہیں کرتی جہاں آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جیسے آواز سنے اللہ اکبر اللہ اکبر کی چاہے دکان پر ہو چاہے مکان پر ہو فورا نماز کیلئے لبیق کہیں حتیٰ کہ ہم نے بعض دین دار لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں نہیں سارے کام کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو گویا کہ آپ پہچانتے ہی نہیں کسی کو پس سیدھے مسجد میں چلے جاتے تو رنگ بدل جاتا تھا بعض اللہ کے بندوں کا جب اعظان ہو جاتی تھی تو ایسا احتمام ہوتا تھا تو ہمیں بھی ایسی ہی فکر کرنا ہے کہ ہماری کوئی نماز جماعت سے نہ ہو جو مسجد کے آس پاس رہتے ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا کہ ان کی نماز بغیر جماعت کے کوئی نماز ہی نہیں نماز گویا کہ پڑھی نہیں انہوں نے جنہوں نے جماعت چھوڑ دی آس پاس کے رہنے والوں نے تو اس لیے کوئی جماعت ہماری فوت نہیں ہونا چاہیے چالیس دن تک اگر کسی نے تکبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کو دوزق کی آگ سے چھٹکارے کی بشارت ہے اور نفا سے چھٹکارہ ہے اس کا منافق نہیں ہوگا دوزق کی آگ سے اس اس کی عادت بن جائے گی چالیس دن تک اعتمام کر لے جیسے پہلی تک بھی روگی اس وقت نماز میں شریف ہونا تو پھر انشاءاللہ زندگی بھر عادت قائم رہے گی تو نماز مسجد یہ ہماری عبادت گاہ بھی ہے یہ ہمارے جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارے علم کا مقام بھی ہے ملی مسائل کو حل کرنے کا مقام بھی ہے دنیا کے لئے یہاں ہم جمانہ ہو دنیا کے کام نہ کریں اپنے انفرادی کام نہ کریں دینی کام کریں ملی کام کریں ایمانی کام کریں یہاں اس کے لئے سب کے لئے مسجد علم کے لئے مشوروں کے ہو کہ مسجد بن نہ رہے ہمیشہ کھلی رہے اور ہمیشہ آباد رہے تو اصل تو یہی ہے اللہ کے رسول نے حرم کے متولیوں سے کہا کہ کوئی بھی آدمی دن رات میں کسی بھی وقت عبادت کرنے آیا آپ اس کو روکو نہیں اس کے لئے مسجد کھلی رکھو کوئی اس مسجد کا حق ادا کرنے اور اس مسجد سے تعلق رکھنے اور مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے دعا فرمائے مجید ربنا ظلم نفس نا و ترحم نا نکون من الخاسرين یا اللہ تعالی ہم تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں یا اللہ تعالی تیرے گھر کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں یا اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے یا اللہ تعالی اس مسجد کی تعمیر کو قبول فرمائے یا اللہ ہر آن یہ آباد رہے اے اللہ یہ ہماری دینی اور ایمانی زندگی کا ذریعہ بن جائے اے اللہ یہ تعلیم و تعلم کا ذریعہ بن جائے اے اللہ یہ ہماری نئی نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے اے پروردگار عالم ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے ہمارے مراکز کی پروردگار عالم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرما دیجئے اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارے والدین ہمارے ابا و اجداد ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے جو یا اللہ زندہ ہے اور بقید حیات ہے اللہ ان کو شرف قبولیت اتا فرما دیجئے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعا مانگی ہمیں بھی اتا فرمائیے جو شر سے پناہ مانگی ہمیں بھی اسے پناہ اتا فرمائیے اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعبار تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی مرسلین والحمد اللہ رب سلام علیکم سب ٹھیک ہے سلام سلام مسیرا مسیرا مزید tema مسیه سلام موسی مسیرا مسیر سلام مسیور سلام مسم X عما علیکم مسیرا خیری موسی مسی سلام عاب سلام ہمارا باتیجہ بھی پڑھتا ہے ہاں وہ ریحان جانتے ہوگا جاتے ہیں لینے آتے ہیں آپ کو تو ماشاءاللہ یہاں بیس سال ہوگا ہوں اچھا ایک بار ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت بتایا تھا پھر کم آئے ابھی جامعہ مزیدی میں اچھا جامعہ مزیدی میں عالی علیہ الرق...' رات میں جائے گا راتی میں ہے اللہ لائے ہیں نا گاڑی لائے ہیں ابھی نہیں لوگ رات میں ہیں ہاں راتی میں وہ ہی ہیں کہیں نہیں اکلے رہا ہاں اکلے رہا جی اگر جو سبج جلے جانا وہ جو صاحب آئے ہیں نا وہ کام چھوڑ کے آئے ہیں پھر ہمیں وہاں بارہ بھی نکل پرسو جائیں گا ہاں ہاں ہو سکتا ہے پرسو ہو جائے دس کو بھی ہو سکتا ہے بارہ ہاں بچے سنائیں چھپیس ہے چھپیس ہے چھپیس ہے ہاں تب تو پھر پرسو گیارہ ہی گو گیارہ پونتی سکتا ہے ہاں ہاں تب تو صحیح چاہ میں سامجھ رہا تھا سکتا ہے چھپیس ہے چھپیس ہے چھپیس ہے چھپیس ہے یہ جو ہے نا ادھر وہ سیفٹی کے لیے لگائی ہے کوچھ ہے ہاں اس لیے کہ وہ بہت ضروری بچوں کے حساب سے وہ لڑکے جو ہے نا بہت تیزی میں جاتے آتے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ قبول ہاں پہلے ہی دن سے لگے ہوں میں ماشاءاللہ اللہ قبول فرح نہیں یہ تو اللہ تعالی نے ان سے کام لیا ان کی سعادت کی باتیں سب کو جوڑا ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات اللہ نے کام لے لیا